آپ نے یقیناً اپنے بڑے بڑوں سے بلی کی اول کے بارے میں سن رکھا ہوگا کہ اگر آپ کو بلی کی اول مل جاتی ہے اور آپ اسے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تو آپ کو کروڑ یا رپتی ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ یا تو آپ کو کوئی بہت بڑا حضانہ مل جائے گا یا پیسوں کی بارش ہوگی آپ پر یعنی کسی قسم کی پیسوں کی تنگی آپ پر باقی نہیں رہے گی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلی کی اول آپ کو ملے گی کہاں سے اور کیسے اور آپ نے کیسے اسے اپنے پاس میں فوز کر کے رکھنا ہے اور واقعی کیا بلی کی اول کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا ہے وہ سچ ہے اس ویڈیو میں ان تمام باتوں کا آپ کو بتائیں گے اس لیے اگر آپ بھی بلی کی اول رکھ کر عرب پتی ہونا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آہر تک ضرور دیکھیں لیکن اس سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکان کو دبا دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں لیکن سب سے پہلے جن بہن بائیوں کو بلی کی اول کے بارے میں نہیں پتا انہیں بتاتے چلتے ہیں کہ بلی کی اول اصل میں ہوتی کیا ہے بلی کی اول جسے جڑ بھی کہا جاتا ہے یا نال بھی کہا جاتا ہے اصل میں آپ کو یہ اس وقت ملتی ہے جب بلی بچے دیتی ہے جب بلی بچے دیتی ہے تو اس وقت ایک نال اور ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے اسے ہی بلی کی اول کہا جاتا ہے جب بلی بچے دے لیتی ہے تو فوری طور پر اس گوشت کے لوتھڑے کو کھا جاتی ہے اب بلی کی اول حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں کیونکہ بلی اسے فوری طور پر کھا جاتی ہے اور اگر آپ اسے حاصل بھی کرنا چاہیں گے تو بلی آپ پر اٹیک کرے گی آپ پر حملہ کرے گی اور آسانی سے آپ کو کبھی بھی اپنی اول نہیں دے گی اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بلی ہمیں امیر نہیں ہونے دینا چاہتی اسی لیے اپنی اول کھا جاتی ہے لیکن اصل میں سچائی یہ ہے کہ بلی کی اول میں بہت زیادہ نیوٹریشن مجود ہوتی ہے اور بچے دینے کے بعد بلی کو بہت زیادہ نیوٹیشن اور تاوانائی کی ضرورت ہوتی ہے اسی لیے وہ اپنی اول فوری طور پر کھا جاتی ہے چلیں انسان امیر ہونے کے لیے اتنی محنت تو کر ہی لیتا ہے اور وہ کسی طرح بلی سے اس کی اول حاصل کر لیتا ہے لیکن کیا واقعی بلی کی اول والی بات سچ ہے کیا واقعی اول رکھنے سے انسان دولت مند ہو جاتا ہے تو اس کا جواب سو فیصد ہاں بھی ہے اور سو فیصد نہ بھی میں آپ سے سنی سنائی بات شیئر نہیں کرتا میں نے اپنی زندگی میں خود اپنی آنکھوں سے پانچ ایسے واقعات دیکھے ہیں جہاں لوگ کروڑ پتی نہیں بلکہ عرب پتی ہو گئے لیکن ان تمام پانچ لوگوں نے یہ نہیں کیا تھا کہ بلی سے اس کی اول چھین لی اور اسے اپنے پاس رکھ لیا اور اس کے بعد وہ مالہ مال ہو گئے ان لوگوں نے کیا کیا تھا اس کو ذرا جان لیں اصل میں بلیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد پسند تھی بلی ایک پاکیزہ جانور ہے اس کی دلیل آپ یوں لے سکتے ہیں کہ نبی کریم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس برطن کے پانی سے وضو کر لیا تھا جس برطن میں بلی پانی پی کر گئی تھی بلی ایک ایسا جانور بھی ہے جو اگر آپ کو دعا دے دیتی ہے وہ بھی اور اگر آپ کو بد دعا دے دیتی ہے وہ بھی ساتھ آسمان چیرتی ہوئی جاتی ہے اور وہ آسمانوں کے بیچ رکتی نہیں اور اس لیے اگر بلی کسی گھر میں بچے دیتی ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ وہ گھر بہت برکت والا ہے اور اگر کہیں اس گھر کے رہائشی بلی کے بچوں کو کچھ نہیں کہتے بلکہ ان کا حیاء رکھتے ہیں انہیں کھانا دیتے ہیں اور بلی کی حدمت کرتے ہیں ایک طرح سے اور اسے تنگ نہیں کرتے یہ نہیں کرتے کہ بلی کو اپنے گھر سے بھگانے کی کوشش کرتے ہیں تو یقین مانیں اللہ ان سے اتنا راضی ہوتا ہے ان کی تمام پریشانیاں اور مسئلے دور کر دیتا ہے اللہ کہتا ہے کہ تم میری محلوق کے کاموں میں لگ جاؤ میں تمہارے کاموں میں لگ جاؤں گا اور پھر چاہے انسان ہو یا جانوار یہ تمام اللہ تعالیٰ ہی کی محلوق ہیں اور اس بات میں تو کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے کاموں میں اللہ لگ جائے اور وہ نہ بنے اس لیے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس بے پناہ دولت ہو جائے اور آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں آپ سے دور ہو جائیں تو اس کے لیے آپ کو بلی کی اول حاصل کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ اگر آپ کے گھر میں بلی بچے دے دے تو کوشش کریں کہ ہر ممکن بلی کی حدمت کرنے کی کوشش کریں اور ہر گز بھی بلی کے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکالے جب تک وہ خود آپ کے گھر سے نہ چلے جائیں ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے لائک کر دے اور کچھ بھی پوچھنا چاہ رہے ہوں یا اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہ رہے ہوں تو کمنٹس میں کر سکتے ہیں ساتھ ہی اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامیوں ناصر ہو السلام علیکم